بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز بوست ٹیپ 4 فل ٹیٹوریل سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر ویورز پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بوست ٹیپ کیا ہوتا ہے بوست ٹیپ 4 ویورز ایک اڈوانس فریم ورک ہے جس کے تھوہ آپ css, html اور javascript کی فائلوں کو یوز کر کے ایک رسپانسیو ویب سیٹ جو ہے نا وہ create کر سکتے ہیں تو بوست آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ how to install and setting up and create first bootstrap for web page آج کی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے ہم bootstrap کو install کیسے کرتے ہیں پھر اس کی فائلوں کو set up set کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک bootstrap کی جو ہے نا web page جو ہے نا file جو ہے نا وہ create کریں گے تو ان تینوں چیزوں کو step بے step کرتے ہیں پہلے میں install کروں گا پھر اس کی فائلوں کو set up کروں گا اور اس کے بعد ایک ہم پیج جو ہے نا چھوٹا سا create کریں گے تو آئیے start کرتے ہیں ویورس میں یہاں پہ browser open کرتا ہوں تو ویورس bootstrap کا software جو ہے نا وہ free of یعنی کہ آپ download کر سکتے ہیں آپ google میں جائیں google میں جا کے آپ نے صرف لکھنا ہے جی bootstrap تو یہ bootstrap کی جو official website جو ہے نا وہ یہاں پہ open آ جائے گی ویورس جس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ bootstrap کی جو ہے نا get bootstrap.com کی website جو اوپن ہوگی ہے یہاں پہ download پہ click کریں تو یہاں پہ آپ کو ویورس جو latest اس کا version جو ہے نا وہ اس کا سمجھلے download ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے compiled css and javascript download ready to use compile code of bootstrap version 4.3.1 یعنی کہ ویورس یہ آج کی date میں اس کا latest version ہے اب اس کے اندر مدرہ ہے this does not include documentation source file or any optional javascript depend is jquery add popper یعنی کہ js یعنی کہ دو فائل اس کے اندر ویورس نہیں ہیں jquery اور اوپر جو ہے نا js کی فائل جس کے اندر نہیں ہے اس کو ہم لیزہ سے download کر کے اس کے بعد میں آپ کو set up کر کے دکھاؤں گا بعد میں یہاں پہ download پہ click کرتا ہوں تو اس کا software جو ہے نا یہاں سے download ہونا بھی start ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا software download ہو گیا کوئی بڑا software نہیں ہے اس کا چھوٹا سا software ہے تو یہاں پہ دیکھیں اپنی ctri میں جاتے ہیں ctri کے اندر یہاں پہ دیکھیں download تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اس کو بھی بڑا میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں copy کر کے یہاں پہ میں ایک جو ہے نا boot strap کی folder بنائک اس کے اندر میں اس کو بھی بڑا پیسٹ کر دیتا ہوں یہ بھی بڑا zip file ہے اس کو آپ unzip کر لیں گے یہاں پہ red click کر کے میں extract hair کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ویورز یہ اس کی filing جو ہے نا اس کے اندر css کی کچھ files ہیں یہ اس کی library files ہیں ویورز اسی طرح یہاں پہ اس کی یہ جاوا سکرپٹ کی جو ہے نا یہاں پہ library files ہیں آپ ان دونوں فائل کو ویورز میں یہاں پہ copy کر کے اس کو جو مین فیلڈر ہے postrap کا وہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو دونوں فائلز ہیں ان کو یہاں سے میں delete کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ css کی files اور جاوا سکرپٹ کی فائل جو ہیں نا یہ ساری اس کے اندر include ہو چکی ہے اب اس کے اندر ویورز جو میں سمجھنے کے text editor use کروں گا وہ ہمارے پاس ہے جی sublime text editor 3 ہے اس کی پوری ویڈیو ٹوٹوریل میں نے ویورز بنا کے آپ کو اپلوڈ کر دی ہے میں اس سمجھنے کے ویڈیو کے اندر اس کا لنک بھی send کر دوں گا آپ کو تو ویورز یہ سمجھنے کے ایک advanced text editor ہے جس کے اندر ہم ساری نس کی coding جو نا وہ boostrap کی ہم کریں گے تو میں اس کی سمجھنے ویورز یہاں پہ color scheme چینج کر دیتا ہوں پریفرس میں جائیں یہاں پہ color scheme تو یہاں پہ یہاں کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ویورز میں html5 file open کرتا ہوں tap یہاں پہ آجائے جی اس کے اندر view میں جا کے اس کا syntax میں جا کے اس کو html خورت کرنے ڈрушی ڈیٹی ایمل ڈیٹی ایمل ڈایپر ، ڈیٹی ایمل ڈیٹسٹ آپ ، ڈیسٹ آپ اور اگر آپ نے کوئی کرنی ہے جو اچھی سی لگتی ہو یہ والی کرنی ہے یہ کرنے جو آپ کو اچھی لگتی ہے بائی ڈفارڈ اس کی جو ہے نا وہ منیکہ ہی ہوتی ہے تو یہ والی کر رہے ہیں اب اس کے اندر ویورز میں یہاں پر اس کا جو ہے نا ٹائٹل چیز کر دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں جی بوٹ سکرپ ٹٹوٹوٹس اس کو سیب کر دیتا ہوں اس کی کچھ سمجھلے لائبری فائلز ہوتی ہیں سی ایس ایس کی اور سمجھلے جواسکرپٹ کی تو یہاں پر ویورز گٹن سٹارٹ پہ جاتا ہوں گٹن سٹارٹ کو اندر دیکھیں یہاں پہ سٹارٹر ٹیمپلیٹ ڈکھا ہوئے اب ویورز اس سٹارٹر ٹیمپلیٹ کے اندر دیکھیں جو ریکوائیڈ میٹا ٹائگ آپ کو چاہیے یہ والی میٹا ٹائگ آپ کو ریکوائیڈ ہے تو یہ دیکھیں آپ کے یہاں پہ یہ میٹا ٹائگ پہلے والا تو آ رہا ہے دوسرا میٹا ٹائگ آپ اس کو کپی کر کے اپنی فائل کے اندر انکلیوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بوسٹ ٹیپ سی ایس ایس کی جو ریکوائیڈ فائلیں ہیں اس کے اندر آپ کو بوسٹ ٹیپ کی جو فائل چاہیے سمجھلیں سی ایس ایس کی جو فائل چاہیے وہ ہمارے پاس ہے جی یہاں پہ اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے میں سکرول کر لیتا ہوں یہ دیکھیں سی ایس ایس کے فولڈر کے اندر بوسٹ ٹائپ ڈاٹ من ڈاٹ سی ایس کی فائل جو اس کو انکلیوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نہ یہاں پہ یہ جاو اسکرپ نہیں بلکہ یہاں پہ مجھے سی ایس ایس کی جو ہے وہ فائل مجھے چاہیے یہاں پہ دیکھیں بوسٹ ٹائپ بوسٹ ٹائپ بوسٹ ٹائپ تم اس کو کلوز کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سی ایس اب سی ایس ایس کی کافی ساری فائلیں ہیں اب جو مجھے ریکوائیڈ کونسی ہے مجھے ریکوائیڈ ہے جی ووسٹ ٹائپ。 tsunünde کس تو دیکھیں یہاں پہ بوسٹ ٹائپ min。ailing کسام بڑی ہوگی فائل یہاں پہ بوسٹ ٹائپ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں boostrap.min.css یہ والی فائل جو ہم نے انکلوڈ اپنی یعنی جو تیکس لیڈرس کے اندر انکلوڈ کر لیں گے یا اب یہاں سے اس کا اگر آپ اس کو آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے پورے کا پورا لنک میں یہاں سے اس کو کافی کرتا ہوں اور اپنے تیکس لیٹر کے اندر اس کو انکلوڈ کر دیتا ہوں تو ویورس یہ والی فائل ہماری یہ آن لائن فائل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آف لائن فائل آپ کی کام کرے تو اس کے لئے پھر آپ کو یہاں پہ یہ جو css کا فولڈر ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جو لنک ہے یہاں پہ کام کر دیں گے اور یہ والا جو انٹیگریٹی کا لنک ہے اس کو بھی آپ یہاں سے سارے کو ختم کر دیں گے کیونکہ اگر آپ کے پاس نیٹ نہیں بھی ہوگا تو تب بھی یہ سمجھنے کے آپ کی css کی فائل جانا وہ کام کرتی رہی ہے یہ نہیں جانا یہ css کی فائل اس کو سیو کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے جاوہ سکرپٹ کی آپ دیکھیں جاوہ سکرپٹ کی کون کون جی فائل چاہیے جی اکیوری کی پہلے اس کے بعد پوپر کی اس کے بعد بوسٹ اپ جی ایس کی فائل ان تینوں کو ویورز یہاں پہ میں copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد میں اس کو بوڈی کے اندر پیسٹ کر لیتا ہوں اب ویورز ہمارے پاس دو فائلیں نہیں ہوگی ایک تو جی اکیوری کی فائل ہمارے اج ایس فولڈر کے اندر دیکھیں یہاں پہ نہیں ہوگی اور اسی طرح ہمارے پاس بوپر کی فائل بھی نہیں ہوگی اب جو فائل ہمارے پاس ہے اس کو ہم یعنی کہ وہ کر لیتے ہیں اب اس کے اندر پہلے تو جو یہ والی جو فائل ہے ہمارے پاس یہاں سے اس کو لکھ جو انہوں کو ختم کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ آ جائیں گا جیب یہاں پہ آ لے دیں گے جیس اور یہ انٹیگریٹی فائل جو انہوں سے یہاں سے یہاں تک آپ اس کو ڈلیٹ کر دیں اسی طرح ویورس یہ آپ کی جو فائل ہے اوپر کی اس کو بھی اب جو انہوں سے ختم کر دیں اور یہاں پہ جیس یہ فائل ابھی ہم ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو یہاں پہ جیس کے فلڈر پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد آ جائیں جی ہمارے پاس یہ والی جو فائل ہے اس کو بھی یہاں سے یہ ہمارے پاس فائل ہے جیس کے فلڈر کے اندر ہے جی بوسٹ ایپ ڈاؤٹ من ڈاؤٹ جیس یہاں سے اس کو بھی اس کے والی ایریا جو ہم یہاں سے ڈلیٹ کر دیں گے اب ویورس بوسٹ ایپ ڈاؤٹ من ڈاؤٹ جیس یہ دیکھیں بوسٹ ایپ ڈاؤٹ من ڈاؤٹ جیس یعنی کہ یہ والی فائل تو ہمارے پاس ہے اب جو جو فائل ہمارے پاس نہیں ہیں ان کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جیسے جی ایکیوری کی فائل ہمارے پاس ہے ویورس نہیں ہے تو اس جی ایکیوری کی فائل کو لنک جو ہے نا ہم یہاں سے بلکہ یہاں سے اس کا جی ایکیوری کی فائل کا لنک جو ہے نا یہاں سے آپ کو یہ کرکی کر لیں اور اس کو جا کے آپ گوکل میں جانے اور ڈال دیں یہاں بلکہ یہاں پہ ڈال دیں گے تو آپ کو جیس تو یہ دیکھیں یہ والی فائل آگئی ہے اس کو آپ کو سی ویس کر لیں یہاں سے تو یہاں پہ جائیں گے آپ ڈیسٹ اوپ میں ڈیسٹ اوپ کے بندر آ جائے گا پھر بوسٹ ٹیپ بوسٹ ٹیپ جی ایس اس کو یہاں پہ سیو کر لیں تو یہ فائل ہماری سیو ہو گئی ہے اس کے بعد ویورس دوسری فائل ہمارے پاس کون سی تھی یہ والی بلک پہ لیں اس کو بھی یہاں سے اس کا لنک کاپی کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری ویورس کی فائل یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں اور یہ کوپر.min.js کی فائل یہاں پہ سیو ہو گئی ہے ٹھیک ہوگی ویورس یہ تو ہماری ہوگی فائلوں کی سیٹنگ ہو گئی ہے اب ویورس یہاں پہ میں کوئی چھوٹی سی اپنی فائل لکھتا ہوں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی اور یہاں پہ لکھتا ہوں جی ہیلو وائلڈ سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد یہاں پہ پہ براؤزر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہیلو وائلڈ جو ہے نا اس کا مسمیلے کے لنک آسان جی آئیڈ مانا ہے آپ اس کے اندر ویورس اگر میں نے کلاسز کرنی ہے تو یہاں پہ آجائے گا ٹیکسٹ آپ کر دیں گے یہ ساری اس کے کلاسز ہو گئی ہے جہاں ہم اس کو انشاءال آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا پرائمری کر دیتے ہیں تو اس کو سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے نا وہ گرین ہو گیا ساری بلو ہو گیا ہے اگر آپ نے اس کا ٹیکسٹ کا بی جی کلر جو ہے نا چین کرنا ہے بی جی کیا کر دیں سکسس کر دیں تو یہ سکسس گرین ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا بی جی کلر کوش نہیں کر دی ہے گرین کر دیں آپ ویورس یہ دیکھیں کہ ہم یہ کلاسز جو ہے نا یہ ہم کلاسز بنا ہے نئی کلاسز ہم خود کلاسز جو ہم کریئیٹر نہیں کریں گی ہم نے کیا کیا صرف سی ایس ایس کی جو فائل تھی ماری لیبرری فائل تھی بوسٹ اپ کی لیبرری فائل ہے اس کو انگلوڈ کیا اور اس سے ساری کلاسز وغیرہ ہم جو ہے نا وہاں سے یوز کر دیں اس طرح جب ہم آگے جا کے جاوا سکرپٹ کی جی ایس کی بوپر کی اور یعنی کہ جی ایکیوری وغیرہ کے جو بھی فائلیں جو ہے نا ہم آگے یوز کریں گے ان کے سر ہم نے کیا کر دیا لینک جو ہے نا آف لائن جو ہے نا ہم نے انسرٹ کر دی ہیں اب ان کی سیٹم غیرہ ساری یعنی کہ بوسٹ سی ایس ایس کی فائل کی بھی اور جی اکیوری کی بھی اور بوپر جانی کہ جی ایس کی بھی اور بوسٹ اپ جی ایس کی بھی سارا بھی سیٹمیاں پر کر دیئے تو ویورس دو باتیں یعنی کہ اب یہ میں آپ کو جلدی لکھتا دوں ایک تو ہم اس ہمارا جو ٹیٹوریل ہے اس کے اندر بوسٹ اپ 4 کا جو لیٹس ورزن ہے بوکور کریں گے اور تیکس ٹوڈیٹر میں اس کے اندر سب لائن جو ہے نا تیکس ٹوڈیٹر 3 اس کے اندر آپ کے اوپر کوڈنگ کرو گا تو یہ سب لائن ٹیکس ٹوڈیٹر کے اوپر میرا پورا ویڈیو سریز ہے ایک پوری آٹھ ویڈیو یعنی کہ اس کے اوپر میں نے بنائی ہے اس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں کیسے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں کیسے اس کے مرا کی کوڈنگ سپیل جانا گو یہ لائبریری جو ابھی آپ نے لکھی ہیں یہ کیسے آتی ہیں ان کی سیٹنگ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر میں ایک پوری ویڈیو سریز ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ چیزیں یہ سوفٹر یوز کرنا آپ کے لئے کافی زیادہ آسان ہو جائے گا تو آج کے لکچر کو یہ ہی پرینڈ کرتے ہیں آج ہم نے ویورز یہ سیکھا ہے کہ ہم اس کو بوسٹ ٹیک کو انسٹال کرتے ہیں اس کی لائبریری فائلیں اس کو اپنے ٹیکس پیلٹر کے اندر یا اپنے پیج کے اوپر اس کو انکلوڈ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سب پروگرام لکھا جس کے لئے ہم نے صرف ہیلو ورڈ ایچ وان کے ساتھ اس کی ٹیکس کلر چینج کیا اس کا بیجی کلر چینج کیا اور اس کو ہم نے حرام کر کے اپنے بروزر کے اندر اس کو چ چیک کر لیا تو نیکس اللہ چاہتا بائے میرے چینل کو سبسکرائی کرنا نہ بولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے اپنے ڈیڈ اپ کو اس طرح ملتی رہے ہوکے اللہ حافظ